سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے ویڈیو نوز اور میں آپ کے ساتھ سوہل بابا اس وقت ہمارے ساتھ اہربل ٹنگ برک کے لوگ موجود ہیں انہوں لوگوں کا کہنا ہے کہ پاورڈ ڈیبارڈمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت کچھ وعدے کیا ہے لیکن آج ان کا وہ الٹا کر رہے ہیں آئے جانتے ہیں کیا ہے ان کا مسئلہ جی میرے نام الطاق سن چوہان کیا مسئلہ ہے آپ کا ہمارا مسئلہ فی جی ٹی کا ہے پاوروالوں کا ہے سر ہمارے وہاں ہم گوجر تمنیٹی سے بلان کرتے ہیں ہمارے وہاں پہلے ایک سو آٹھ روپے آفیقس لیتے تھے ایک مہین میں ہم سیزنیلی لوگ ہیں بھاہ رومیاں اپنی بیکوں میں جاتے ہیں چھ مہ کے لیے ہم یہاں اپنے گاؤں میں گزار کرتے ہیں اس لحاظ سے ہم ایک سو آٹھ روپے کے حساب سے وہ فیقس ان کو باگزار کرتے ہیں تو پر سال جب وہاں ٹاٹا والوں نے ایک وہاں ایک سکیم لانچ کی لانچ کی جب تو انہوں نے بتایا کہ اس کا ایک سو آٹھ روپے ایک مہینے کا رہے گا اس کے باوجود جب وہ انہوں نے پول کھڑے کیے اور تار بچھا دی وہاں پہ ٹرانس فارمر بھی آئے آج جب ان کو رسٹور کرنے کا ٹائم آئے تو پہلے انہوں نے یہ گمانڈ کر لی کہ چھ سو ستر روپے کے حساب سے یہ فیقس واگزار کرنی ہوگی لہٰذا ہمارے لوگ بہت غریب ہیں بہت بری طرح سے اپنی زندگی کا بزارہ کر رہے ہیں والبچے والے ہیں اے پی آئی ایل میں اے پی آئی ایلز عمرے میں ان کے کارڈ بھی رکھے ہیں ان کے ساتھ بڑا استثال ہو رہا ہے کوئی گورنمنٹ کوئی اچھا گورنمنٹ کوئی بوجھ نہیں کر رہی آپ کے ساتھ یہ بادہ کب کیا تھا پہلے والا جو آپ کہہ رہے تھے یہ سر اپریل کے مہین ہے اپریل دوہزار بیس میں جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہ جادہ فیز لے رہے ہیں یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ لگ باگ پچھلے دس روز سے شروع ہوا ہے آپ نے کہا کہ آپ دیسی صاحب سے ملے ہیں اور دیسی صاحب نے آپ سے کیا کہا سر دیسی صاحب کے پاس ہم کل پرسو میں آئے ہیں ان کے بڑے مشکور ہیں انہیں بڑے کام کی ہیں ویسے بتانے میں آتا ہے کہ ہمارا علاقہ دیولومنٹ ڈپارٹمنٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ سیاہ لوگ آتے ہیں ٹورس پلیس ایریا ہے تو دوولپ کے حساب سے کچھ بھی نہیں زیرو پرسنٹ پہ ہے دیسی صاحب نے بھی بہت کچھ کیا جب جتنا چل سکتا تھا اتنا کیا مگر اس معاملے کا ان کو ان کی نوٹس میں نہیں تھا کال پرسو ہم آئے تھے دیسی صاحب کے پاس انہوں نے لکھ کیا دیا تھا وہاں پی ڈی 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 والوں پہ تو انہوں نے ہماری کوئی نہ سنے اس بات پہ انہوں نے کوئی گوز نہ کی کہ بھائی جاؤ آپ جہاں سے لکھ کے لائے ہیں وہ جب ہمیں کوئی وہاں سے دیں گے ками کر سکتے ہیں دوسی 멕ی دوسی اس پہ کوئی کاروی نہیں ہوں اس پہ ان کو بچاروں کو کرائیا نہیں غریب لوگ ہیں یہ پہلے ڈی ایچ پورا میں آئے پھر وہاں سے ان کو گاڑی کر کے یہاں نہ پڑا لگوہ پچاس آدمی ہیں ہر روز کہاں پائیں گے یہ ہمارے ساتھ اگر ایک سو آٹھ پہ ایگریمنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے ہم سیزنیلی لوگ ہیں بہروں میں بیکوں میں جاتے ہیں ہمارے پاس فریج نہیں ہے واشنگ بسین نہیں ہے ہیٹر نہیں لگاتے ہیں پریس نہیں ہے باقی کوئی سسٹم نہیں ہے ایک سو آٹھ پہ ہو جائے تو ٹھیک برنا ہم کوئی ایگریمنٹ نہیں کریں گے اپنے تار اور پول وہاں سے اٹھائے جائیں دو بطی جلتی ہیں کھالی دو بطی ہیں جلتی ہیں